قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چروائے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے ریاض شہر میں عمارتوں کا آج یہ مقابلہ اپنے عروش پر پہنچ چکا ہے دبائی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی تو ساتھی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہیں عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیش گوئی پوری ہو کر اپنے نقطے کمال کو تقریباً پہنچ چکی ہے عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سہراب ملک عراق کے کنوں پر قبضہ جمع لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر چکا ہے تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا جس سے عرب ممالک کا سنہرہ دور خاتمے کے قریب آ چکا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی سعودی عرب اور امرات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لاکر سرسبز بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہیں سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خودکفیل ہو چکا ہے اب وہاں خوش پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا بھی شروع ہو چکا ہے پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں پارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ٹیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی ہریالی ہوگی سبزہ مزید ہوگا فصلیں لیل آئیں گی یوں یہ پیش کوئی بھی اپنے تکمیلی مرائل میں سے گزرتی جا رہی ہے اور جو میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وستہ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا لیکن شاید عرب حکمران یاد تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ تکے یا بے روخی اختیار کی لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو سرکار دو عالم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا جب اہل شام تباہی و بروادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی میرے محترم دوستو میرے بھائیو احادیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں ویسے تو نوے فیصد تقریبا ملک شام برباد ہو چکا ہے لیکن ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے پاک پروردگار تو دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ عطا فرما اور مسلمانوں کو حمد دے کہ وہ ان فیرونوں کا مقابلہ کر سکے